افغانستان کی کرشمائی سپنرز راشد خان کا ماننا ہے کہ ویرات کوھلی شاندار گین بازی کے خلاف بھی کبھی اپنے کھیج سے دھیان بھنگ نہیں ہونے دیتے یہی بھارتی کپتان کی سفلتہ کا راج ہے اس لئے سپنرز کو لگتا ہے کہ کوھلی کا مضبوط بکش یہ ہے کہ وہ اپنی بلے بازی شمتہ پر پورا وشواس کرتے ہیں اور پورے آدم وشواس کے بینہ کوئی شارٹ نہیں کھیلتے ہیں افغانستان کے سٹار سپنرز راشد خان کو لگتا ہے کہ ویرات کوھلی کی بلے بازی کی سفلتہ کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ بھارتی کپتان دباؤں میں بھی اپنا سوہبھاوک شارٹ کھیلتے ہیں وہ کبھی ایسے شارٹ نہیں کھیلتے جو ان کی طاقت نہیں ہے لیکن سپنرز کے انسار کوھلی کا سب سے مضبوط بکش یہ ہے کہ انہیں اپنی بلے بازی شمتہ پر وشواس ہے اور وہ اچھی گیندوں کو سممان دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی جگہ اگر کوئی اور بلے باز ہو اور اگر آپ اسے اچھی گیند بازی کرتے ہیں تو وہ دباؤں میں آ جائے گا وہ ایسا شارٹ کھیلنے کا جو اس کی طاقت نہیں ہے جیسے سوپ شلوگ یا کوئی الگ سٹرو لیکن کوھلی اپنی پرکریہ کا پالن کریں گے وہ اپنے دماغ کا استعمال کریں گے بتاتے راشد خان نے آگے کہا کہ ورات کوھلی کے پاس بلے بازی کی اپنی شیلی ہے اور وہ اسی کے حساب سے ہی کھیلتے ہیں وہ کچھ الگ نہیں کرتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے سفل ہیں وہ اچھی گیندوں کا سامنا کرتے ہیں اور خراب گیند پر رن بھی بناتے ہیں ان میں ایک گجب کا آتم وشواس ہے وہ اپنی مضبوطی پر وشواس کرتے ہیں ایسا آتم وشواس ہر بلے باز میں نہیں ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ جوشتے ہیں آپ افتادے راشد نے روحش شرما کی بلے بازی کی بھی جم کر تاریف کی ہے انہوں نے کہا کہ وہ مانتے ہیں کہ روحش کے پاس شارٹ کھیلنے کے لیے ادھک سمیہ ہوتا ہے انہوں نے بہت کم ایسے کھلاڑی کو دیکھا ہے جن کے پاس کافی سمیہ ہوتا ہے کچھ کھلاڑیوں کے پاس شارٹ کھیلنے کے لیے ادھک سمیہ ہونا سو بھاوک ہے وہ جس طرح 145 سے 150 کیمی پرتی گھنٹے کی گیند پر پول شارٹ کھیلتے ہیں جس طرح سے وہ ہٹ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ گیند 125 یا 130 کیمی پرتی گھنٹے کی ہے وہ بہت ادھک شکتی 40 شارٹ نہیں لگاتے ہیں وہ اپنی ٹائمنگ پر وشواس کرتے ہیں فیلحال کے لیے خبروں میں اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے One India